السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامد ومسلین اما بعد معزز و محترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس کا موضوع ہے کاہن اور نظومی کو ہاتھ دکھانا کیسا ہے اس سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ کسی بھی کاہن یا نظومی کو ہاتھ اگر کوئی دکھاتا ہے تو یہ گناہ ہے کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کاہن یا نظومی کے پاس گیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا یعنی اپنا ہاتھ دکھایا اور کہا کہ آپ بتائیے میرے ہاتھ کی لکیروں کا کیا مانا ہوتا ہے ہاتھ میں جو لکیریں ہیں اس سے کیا معلوم ہوتا ہے میری قسمت میں کیا ہے میری پریشانی کب تک رہے گی میری مصیبتیں کب ختم ہوں گی یہ سب معاملات کے بارے میں پوچھتا ہے اور وہ سوال کر کے واپس آ جاتا ہے اس نے جو چیز بتائی کاہن یا نظومی نے اس نے تصدیق بھی نہیں کی تو ایسے شخص کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تقبل لہو صلات اربعین یوماً اس کی چالیس دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی کسی کاہن یا نظومی کے پاس جا کر اس طرح سے قسمت کا حال معلوم کرنا مستقبل کی خبریں معلوم کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے خواہ آپ اس کی تصدیق نہ کریں لیکن آپ چلے گئے کاہن اور نظومی سے پوچھ لیا کہ میری قسمت میں کیا لکھا ہے ہاتھ کی لکینوں کا کیا معنی ہوتا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی چالیس دن تک کی کوئی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے لیکن ایک ایسا شخص ہے جو کسی کاہن کے پاس گیا قسمت کا حال معلوم کرنے کے بعد تصدیق بھی کر دی کوئی پریشان حال آدمی جب ہوتا ہے تو ہی یہ کام کرتا ہے جب مصیبتیں بیماریاں پریشانیاں کافی طویل ہو جاتی ہیں کافی لمبی ہو جاتی ہیں تو آدمی ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے اور عاجز آگر کے پوچھتا ہے کہ بھئی میری پریشانی کب ختم ہوگی مجھے بتا دیجئے میری مصیبت کب دور ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ آدمی جو پوچھنے والا ہے اگر وہ پوچھنے کے بعد اس کے قول کی تصدیق کرتا ہے وہ کہن وہ کہہ دیتا ہے یہ نجومی کہہ دیتا ہے کہ تمہاری پریشانی دو مہینوں میں ختم ہونے والی ہے دو مہینے کے بعد تمہارے گھر میں خوشحالی آنے والی ہے دو مہینے کے بعد تم بہت مالدار ہو جاؤ گے تمہاری ساری پریشانی ختم ہو جائیں گی اگر اس نے تصدیق کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَدْ كَفْرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّد تو گویا اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی یعنی قرآن مجید کا اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ نمل کی آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمیا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ کہیں دیجئے جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہیں کوئی بھی اللہ کے سوا غیب نہیں جانتا اور نہ ان کو یہ پتا ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے ہمارے سماج اور معاشرے میں دیہات وغیرہ میں دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ بھی قسمت کا حال بتاتے پھرتے ہیں اور جو مانگنے کے لئے آتے ہیں اور لوگوں کے گھروں میں خوشخبری سناتے ہیں جھوٹی موٹی باتیں کرتے ہیں کہ تمہاری پریشانی دور ہونے والی ہے تمہارے گھر میں اتنے لوگ کامیاب ہونے والے ہیں تمہارے گھر میں اتنی زیادہ برکتیں آنے والی ہیں تو بہت سارے بچے اور بہت ساری عورتیں بھی پہت جاتے ہیں اور بولتے ہیں بابا ہم غارہ ہاتھ دیکھو ہماری قسمت کا حال کیا ہے بتا دو تو وہ بھی سوال کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی تصدیق کر دیتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے کلام کا انکار کیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ آسمانوں اور زمینوں میں غیب کا جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے اس لئے اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم توہ مسلمانوں کو صحیح معنوں میں توحید کی اہمیت کو اور عظمت کو سمجھنے کی توفیق ادا فرما اور اس طرح کی خرافات والی باتوں سے ہم کو بچ کر کے صحیح معنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسنہ کے مطابع زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیف فرما آمین وصل اللہ علیہ نبی القریب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ